اسلام علیکم سٹورینٹس ممید کرتا ہوں آپ لوگ خیر آفیت کے ساتھ ہوں گے بچے آج کے اس پرٹیکلر ویڈیو کے اندر میں آپ لوگ کے ساتھ بائیو انرجیٹک سکیٹ جو نمز 2012 سے لے کر 2023 کوئیسن پوچھا جا چکے ہیں وہ ڈسکس کروں گا کوئیسن نمبر 1 ہے کہ سٹروم آف کلورو پلاس کیریز دا فکسیشن آف تو بچے اٹھ کیریز دا فکسیشن آف کاربن کوئیسن نمبر 2 کلوروفیل مولیکیولز کنٹین دا آئین ایز دا سینٹرل میٹل آئین اس میں ام جی ٹو پوزیٹیو موجود ہوتا ہے دا سینٹرل ایٹم دا جی تھری پیز دا اینڈ پروڈکٹ آف تو بچے یہ کیلون سائیکل کے اینڈ پروڈکٹ ہے کوئیسن نمبر 4 ہے ہمارے پاس ترم گلائکولائیسز ریفرز تو دا کنوریون آف تو گلوکوز کو پایرویٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے گلائکولیسز کی ترم استعمال کی جاتی ہے تو بچے یہ وٹامن اے کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کون سی چیز جو ہے وہ تمام ٹائپ کی فنجائی کے اندر پائے جاتی ہے تو کلوروفیل اے تو بچے نمبر 8 وہ ہائیڈروفوبک ہوتا ہے واتر ریپیلر ہوتا ہے تو بچے آنسر اس ایٹی پی تو بچے نمبر 9 ہے ہمارے پاس کی ایروبک ریسپیریشن ریزلٹس ہیں تو 36 ایٹی پی پروڈیوس ہوتے ہیں ایٹی پی ریزلٹ آف ایروبک ریسپیریشن بچے نمبر 11 جہاں پر شوگر سنتیس کی جاتی ہیں بچے اس کو ہم لوگ کیلون سائیکل کا نام دیتے ہیں اور وہ ٹائم جس کے اوپر ایٹو فوٹسنتیس اور ریٹ آف ریسپیریشن جہاں واپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو جائیں بچے اس کو ہم لوگ کمپنسیس ایٹی ڈان ان ٹسک اور یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس کو ہم لوگ کمپنسیشن پوائنٹ کا نام دیتے ہیں کہتے ہیں کہ صبح تلوی آفتاب کے وقت اور جب گروبی آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جہاں ریٹ آفتاب کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت جہاں ریٹ آفتاب سنتیس اور ریسپیریشن ڈیش is the copper containing protein involved in the electron transport chain in plants تو بچے پی سی جو ہے وہ copper containing protein ہے in all plants the major sites of photosynthesis are تو ظاہری بات ہے پتوں کے اندر ہی photosynthesis کامل ہوتا ہے question number 17 the part of molecule the part of chloroplast where co2 is fixed to manufacture the sugar is satroma question number 18 the path of electron through the two photosystem is called ڈیش سکیم کا نام دیتے ہیں next ہے کہتا ہے ڈیش part of chlorophyll molecule absorb the light تو chlorophyll میں بھی specifically pore fire ring جو ہے وہ chlorophyll sunlight کا absorb کرتی ہے اور وہ point جس کے اوپر no net exchange of gases between leaves and atmosphere اس کو بچے ہم لوگ جو ہے وہ compensation point کا نام دیں گے question number 21 chlorophyll molecule resemble the hemoglobin کس لحاظ سے کہتا ہے یہ ملتی ہیں آپ اس میں انگلوسری سے لیکن ان میں جو main difference ہوتا ہے between these two molecules کہ جو chlorophyll ہوتا ہے اس کے پاس Mg2 positive جبکہ ہیمو گلوبن کے پاس جو F2 positive wind جو ہے وہ موجود ہوتا ہے question number 22 ہمارے پاس in the kelvin cycle the reducing power from NDPH is used during تو بچے اس کو استعمال کیا جاتا ہے for the conversion of 13 bisphosphoglycerate to glycer haldehyde 3 phosphate question number 23 the oxidation of PGL during the glycolysis yield ATP molecule question number 24 lactic acid fermentation is a type of anaerobic respiration that occurs in human muscle cells it yields only dash of energy present glucose molecule تو صرف یہ 2% energy produce کرتا ہے magnesium is important for the synthesis of chlorophyll first action spectrum is obtained کیا گیا تھا by using the spirogyra question number 27 dark reaction of photosynthesis takes place in the citroma of chloroplast جو oxygen release ہوتی ہے in the atmosphere یہ co2 اور water میں سے کہاں سے آتی ہے تو یہ ہمارے پاس جب وہ water سے obtain ہو جاتی ہے next question ہے 29 کہ 3 phosphoglycerate in the presence of ATP and reduced NADP is reduced تو آپ لوگ اس کو کس کے اندر جاہا ہے وہ reduce کر دیتے ہیں تو بچے 3 carbon compounds کے اندر جاہا ہے اس کو reduce کیا جاتا ہے next ہے کہ chemo synthesis differ from the photosynthesis the term of تو بچے اس کو ہم لوگ source of energy کی بنا کے اوپر کہ آپ لوگ اس کے لیے energy کہاں سے حاصل کرتی ہیں اس کی بنا کے اوپر یہ differ کرتی ہیں question number 31 کہ chlorophyll pigments are present in تو بچے یہ chloroplast کے اندر موجود ہوتی ہیں 32 میں پوچھا گیا کہ xenophils کا color کیسا ہوتا ہے تو بچے ان کا color yellow ہوگا question number 33 کہ end product of light reaction of photosynthesis تو بچے ATP اور NADP جو ہے وہ اس سے حاصل کیا جاتی ہیں question number 34 کہ light reaction takes place تو granum کے اندر یہ ہوتا ہے question number 35 the number of ATP used to produce one glucose in Kelvin cycle is 18 in the light reaction water is used in photolysis کے مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے question number 37 کہ if oxygen is available complete breakdown of glucose produces کتنے molecules ہیں وہ produce ہوتے ہیں تو بچے 38 ATP molecules ہیں وہ پروکریورٹس میں produce ہوتے ہیں which are falling is the product of light dependent reaction of photosynthesis تو بچے ATP oxygen اور reduced NADP جو ہے light dependent reactions کی products ہیں in the process of photosynthesis water act as the electron toner question number 40 during the process of photosynthesis CO2 works as تو یہ proton acceptor کے طور پہ کام کرے گا and product of Kelvin cycle is تو بچے glyceridehyde 3 phosphate G3 P جو ہے Kelvin cycle کے end product ہوگی question 42 کہ when light falls on the P700 which event is likely to occur تو بچے وہ oxidize ہو جاتا ہے 43 ڈیش are released after the completion of light reaction اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے the dark reaction of photosynthesis تو بچے ATP اور NADPH molecules جو ہوتے ہیں وہ light dependent reaction میں produce ہوتی ہیں جب dark reaction میں produce ہوں گے اور dark reaction کے اندر ان کو utilize کر لیا جاتا ہے question 44 کہ light reaction of photosynthesis can product ATP and NADPH par par repeat ہور light reactions and dark reactions ان کو اچھی طرح سے go through کر جانا آپ لوگوں نے synthesis of MCQs تھی regarding bio energetics hopes ہو کہ آپ لوگوں کو یہ تمام questions ہیں وہ clear ہیں اپنے NAMS test کے لیے اچھے سے تیار ہو کر جائیں rest کریں رات کو تھوڑا سویں تھوڑا سو نہیں infect اچھی خاص نیند لیں تاکہ fresh mind کے ساتھ جب آپ لوگ اپنے test all کر سکیں باقی بچے آپ کے test لئے بہت ساری wishes دعا میں یاد رکھے گا فی امان اللہ حافظ